بارتی گلوکار سنو نگم پاکستان کے معروف گلوکار سجاد علی کے گرویدہ ہو گئے بارتی گلوکار نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سجاد علی کے ساتھ چند تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا یہ تصویر 19 مارچ کی ہے جب عادل فروق ہمیں عاطف علی کے سٹوڈیو کا جائزہ لینے اور پہلا لائف ڈیجیٹل کانسرٹ دیکھنے کے لیے لے کر گئے تھے جو بلا آخر ہم نے 22 مارچ کو کیا سنو نگم نے لکھا کہ اتفاق سے اس موقع پر ہر دور کے سب سے معزز موسیقار اور میرے ذاتی پسندیدہ گلوکار سجاد علی بھائی بھی وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھے اور یہ ان کا پیار تھا کہ انہوں نے میرے آنے تک انتظار کیا تاکہ ہم زندگی میں پہلی بار مل سکیں اور پھر ہم نے ڈیٹ گھنٹا بات کی سنو نگم نے سجاد علی کے گانے کٹنا نہیں کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ یہ میری فیملی کا سب سے پسندیدہ گانا ہے اور اس گانے کو میری بات صلاحیت بہن تیشا نگم نے بھی کور کیا تھا لیکن اس سے پہلے میں احترام کے ساتھ سجاد بھائی کو فون کیا اور ان کے گانے کی اجازت طلب کی انہوں نے ہمیں صرف اس کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ اس کا معافظہ بھی نہیں لیا اسے حقیقی احسان کہتے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ دنوں بھارتی گلوکار سنو نگم نے سوشل میڈیا پر پاکستانی گلوکارہ حادیہ کی آواز میں گائے گانے بول ہو کو شیئر کیا تھا اور گانے کی تعریف بھی کی تھی ناظرین سجاد علی اور سنو نگم کی اس ملاقات کے حوالے سے آپ کہہ رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت محصول ہو سکیں بارتی گلوکار سنو نگم پاکستان کے معروف گلوکار سجاد ہے بارتی گلوکار نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سجاد علی کے ساتھ چند تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا یہ تصویر 19 مارچ کی ہے جب آدل فروق ہمیں آتف علی کے سٹوڈیو کا جائزہ لینے اور پہلا لائیو ڈیجیٹل کونسٹ دیکھنے کے لیے لے کر گئے تھے جو بلا آخر ہم نے 22 مارچ کو کیا سنو نگم نے لکھا کہ اتفاق سے اس موقع پر ہر دور کے سب سے معزز موسیقار اور میرے ذاتی پسندیدہ گلوکار سجاد علی بھائی بھی وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھے اور یہ ان کا پیار تھا کہ انہوں نے میرے آنے تک انتظار کیا تاکہ ہم زندگی میں پہلی بار مل سکیں اور پھر ہم نے ڈیٹ گھنٹا بات کی سنو نگم نے سجاد علی کے گانے کٹنا نہیں کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ یہ میری فیملی کا سب سے پسندیدہ گانا ہے اور اس گانے کو میری بات صلاحیت بہن تیشہ نگم نے بھی کور کیا تھا لیکن اس سے پہلے میں احترام کے ساتھ سجاد بھائی کو فون کیا اور ان کے گانے کی اجازت طلب کی انہوں نے ہمیں صرف اس کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ اس کا معافظہ بھی نہیں لیا اسے حقیقی احسان کہتے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ دنوں بھارتی گلوکار سنو نگم نے سوشل میڈیا پر پاکستانی گلوکارہ ہادیہ کی آواز میں گائے گانے بول ہو کو شیئر کیا تھا اور گانے کی تعریف بھی کی تھی ناظرین سجاد علی اور سنو نگم کی اس ملاقات کے حوالے سے آپ کیرائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت محصول ہو سکیں